بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صورت الحدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں جو قرآن مجید کی 57 صورت ہے آپ پچھلے لیکچر میں اپنے ڈیٹیل سے پڑھ لیا کہ اہل ایمان کی اصلاح اور تاکہ بہترین کوالٹی کے ایمان اور عمل کے بارے میں اور پھر جہاد کے لیے اخراجات اور جہاد میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو ایک تو یہ حکم تھا کہ وہ ایک جنگ بھی کریں اور وہ جنگ سے زیادہ یہ تھا جہاد کے وہ ایک خاص طور پر کہ لوگوں نے جو مذہب پہ جبر کیا ہوا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا ہوا تھا معاملہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ اپنے فرشتوں سے کروا لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے یہ کروایا اور مقصد یہ تھا کہ تاکہ ان کی جزا اور سزا کا معاملہ بھی ہو اب اس کی ڈیٹیل ایب ہم پڑھنے لگیں اپنے یاد ہوگا کہ پہلے شروع کے آیات میں تو ایمان اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور پھر 7 to 24 بھی اپڑھ چکے ہیں کہ جس میں جہاد کے لیے خراجات کا حکم اور دنیا پرستی سے اجتناب کا بھی حکم کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں اس دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہی ہمارا بینفیٹ ہوتا ہے تو اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ ہم لوگوں کی خدمت بھی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ تھا کہ بہت سے لوگ حجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے تو ان کو سیٹل کرنے کے لیے ایک تو حکم دیا گیا اور پھر جہاد کے لیے بھی بہت کچھ اخراجات کا حکم دیا گیا اور یہ امتحان تھا ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ویسے ہی بہت کچھ ہے لیکن وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ بھی خاص طور پر ہم ان کا امتحان ہو جائے صحابہ اکرام کا کہ وہ واقعی اس پہ کرتے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ یہ تھا کہ ان کو جو کچھ بھی ملتا تو وہ فیملی کو کچھ حصہ دے کے اور زیادہ تر حصہ وہ اسی اخراجات کے لیے استعمال کرتے تھے آج ہم 25-29 جو آخری آیات ہیں اس میں بنی ابراہیم بنی ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے ان کے لیے جدا و صدا کا قانون یہ اس میں اور اس کے اندر زمنی طور پر رہوانیت کا ایک معاملہ خود ہو گیا تھا تو اس کی ڈیٹیل ہے وہ ہم ڈیٹیل سے میں ارز کروں گا کہ یہ منیسٹیسزم یا رہوانیت یا صوفیزم بھی کہہ لیں سے تو یہ کیا ہے تو یہ تو پچھلی آیات کو آپ پڑھ چکے ہیں اس کو اگر نہیں آپ نے پڑھا تو آپ پڑھ لیں اور اس میں پورے جہاد اور اخراجات کے حکمات یہ اللہ تعالی نے دیئے تھے یہ آپ پڑھ چکے تھے اب ہم اگلا دیکھتے ہیں کہ یہ خاص طور پر اللہ تعالی نے ایک زیمپل کے طور پر بنی ابراہیم علیہ السلام کیلئے جدا و صدا کا قانون اب یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معا ہم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لیعلم اللہ من ينصره و رسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز اب چونکہ حکم جہاد کا ہو رہا تھا تو اسی سے متعلق یہ فرمایا کہ یہ جہاد پر محترز ہیں انہیں بتا دیجئے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف اور واضح دلائل کے ساتھ ایک ریزن کے ساتھ بھیجائے اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے دوسری فوائد بھی ہے اس لیے کہ وہ اس سے نفع اٹھائیں اور اس لیے کہ رسولوں کی طرف سے تمام حجت کے بعد ان کے منکرین کو اس کے ذریعے سے صدا دی جائے اور اس طرح کہ اللہ ان لوگوں کو الگ کر لے جو اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں ورنہ کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑی قوت والا ہے اور بڑا زبردست ہے یعنی اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر جو جہاد کا حکم تھا تو اس میں بتایا کہ بھی دیکھو اس میں میں نے یہ کیا کہ جو بھی اپنے رسول بھیجیں تو ان کے ساتھ ہوتا کیا تھا کہ وہ بڑی کلیر ریزنز بتاتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالی ہے اور اللہ تعالی کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے لگا ہے کہ ہم نے ایک انتہان میں ہم شامل ہوئے ہیں اور ہم خود ایک بقاعدہ اپنے اگریمنٹ سے ہم آئیں اب یہ زندگی ہے جو ایک انتہان کی ہے کہ جس میں اللہ تعالی پر ایمان رکھنا ہے اور ایتھکس پر ہم نے عمل کرنا اور اللہ تعالی کے حکماتے عمل کرنا کریں گے تو بہت بڑا آ جا رہا اور نہیں کریں گے تو پھر صدا بھی ہوگی تو پھر یہ ہوا پھر اب یہ لوہے کا حکم ہے یہ جو الحدید ہے عربی میل حدید سے مراد لوہا ہوتا ہے آئیرن اس کا مقصد یہ اللہ تعالی نے ایک 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 زیادہ کے طور پر بتایا کہ دیکھیں سائنٹیفیکل ہی آپ سوچ لیں کہ اس میں کتنی قوت ہے اور لوگوں سے فائدہ بھی ہیں یا آج کل بھی ہمیں بہت سا بینفٹ اور بہت ایکسپنسیب ہو گیا اس لیے کہ ہم اسی قوت کے ساتھ ہی ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں بیلڈنگز بریج اور ڈیم بھی ہم بناتے ہیں یہ سب ہم کرتے ہیں تو یہ اس میں بڑی قوت ہے اور اس میں حکم یہ ہوا کہ بھی اسی سے آپ نفع بھی اٹھا لیں اور اس کے ساتھ پھر رسولوں کے ساتھ جب وہ کلیر میسج پہنچا دیں تو تب بھی جو انکار کریں گے ان کے لئے صدا بھی اس لوئے کے آتوں سے ہوگی اور اس کے لئے یہ ہوتا تھا آپ پورے قرآن پاک کے صورتوں میں دیکھئے تو حضرت نوح علیہ السلام سے یہ معاملہ شروع ہوا کہ انہوں ایک رسول آتے تھے اپنی قوم کو پوری ایک ایک چیز کلیر ریزنز اور سب دلائل کے ساتھ ایک بقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہوتے تھے کہ جناب اس بنیاد پر یہ معاملہ ہو رہا ہے اچھا جو انکار کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے دیتے تھے اور جو ایمان لاتے تھے تو ان کو اسی دنیا میں جزا بھی ملتی تھی تو یہ معاملہ تھا اور یہ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور قرآن پاک میں اور رسولوں کا بھی ذکر ہے کہ جیسے حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام ان کا یہ معاملہ چلتا رہا اب یہ کیوں تھا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی ایک ایک اگزیمپل سے کر کے دکھا دیا کہ دیکھو ایسے آپ کے ساتھ ہونا ہے یعنی ہم لوگوں کے ساتھ ہونا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کرتا رہا لوگ پھر بھی بھولتے رہے تو پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ایک معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی امت جو عبراہیم علیہ السلام کی خاص طور پر جو ان کی نسل تھی جس میں دو گروہ بنیتے ہیں حضرت عساق علیہ السلام ان کی ایک پوری فیملی اور ان کی اولاد اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بقائدہ پریکٹیکلی جدا اور سزا کو کر کے مسلسل دکھاتے آج تک آ رہے یعنی آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بنیسرہ علیہ جو حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد ہیں اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد جو ہیں وہ زیادہ تر یہ عرب لوگ ہیں اور ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے ایک 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 ایزیمپل کے طور پر کر کے دکھا دیا کہ جب وہ نیکیاں کرتے رہے قوم کی ایسیت سے تو ان کو اسی دنیا میں بڑا عجر ملت کہ ان کو ایک وہ سپر پاور بنا دیا اور جب انہوں نے غلط حرکتیں کی تو ان کو یہی پہ جوتے پڑھتے رہے پہلے بہت ڈیپٹ سے آپ صورت البقرہ علیہ امران پھر صورت النساء اور صورت المائدہ میں آپ بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے کہ یہ ہوتا رہا اور آج کل بھی ہو رہا اچھا آپ ہم لوگوں کا کیا تعلق ہے ظاہر ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو نہیں ہیں لیکن آپ ابراہیم علیہ السلام کی امت تو ہمارے ہیں تو اب ہوتا یہ کہ جو ان کی نسل ہے جو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل ہیں ان پر جب صدا پڑتی ہے تو ان کے جوتے سخت ہوتے ہیں اور جب جدا ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ ملتی ہے تو ہم لوگ چونکہ انہی کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو اس لئے کچھ حصہ ہم پہ بھی آ جاتا ہے یعنی جب ہم پہ جوتے پڑتے ہیں تو ہمیں بھی پڑھ جاتے ہیں چکہ سے ٹھیک ہے ان پہ زیادہ پڑھتے ہیں ان پہ تھوڑے بہت پڑھ جاتے ہیں ان کو جدا بھی بڑی زیادہ ملتی ہے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ جدا مل جاتی ہے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا پلین ہے تو اب اسی ڈیٹیل میں پھر مزید وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا وَجْعَلْنَا فِي زُرِّيَّتِ مَا زُرِّيَّتِ مَا زُرِّيَّتِ مَن نُبُوَّةً وَالْكِتَابًا فَمِنْهُمْ مُهْدَتِيُمْ وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے اسی مقصد سے رسول بنا کر بھیجاتا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت جاری کی اور انہیں اہلِ کتاب بنایا تھا سو ان میں سے کچھ نے ہدایت اختیار کی اور زیادہ نافرمان بن گئے اب یہ ہوا یہ تھا کہ جو حضرت عسیحہ علیہ السلام کی جو ان کی نسل تھی تو ان کی اولاد میں سے ریگولر نبی آتے رہے آتے رہے آتے رہے جس میں ایجیمپل کے طور پر حضرت شوائب علیہ السلام پھر ان کے بعد بلکہ ان سے پہلے آپ دیکھنے حضرت عسیحہ حضرت یعقوب حضرت یوسف پھر حضرت شوائب علیہ السلام اور وہاں سے ہوتے ہوئے یہ چلتا رہا سلسلہ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس پوری امت صحیح طرح سے ایمان لے آئی اور انہوں نے نیکیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد حضرت اسمائیل علیہ السلام سوری حضرت سلمان علیہ السلام پہ خاص طور پر ان کو دنیا کی سپر پاور بنا دیا ہے یہ جزا تھی اور پھر جب یہ غلط حرکتیں کرتے رہے تو ان کو جوتے پڑتے رہے اور پھر سب سے بڑی سزا تب آئی کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر بنے اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کرتے رہے اور کچھ اور نبیوں کو انہوں نے شہید کیا تو پھر اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ ان کو پوری دنیا کے لیے کیا متک کے لیے ان کو ایک سیمپل کے طور پر بنا دیا ہے آج تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے انڈر ہی رہیں گے کہ مغلوبیت کی صدا ان پر آئی اور آج تک ہے آپ کہنے کو کہہ دیں کہ جی اسرائیل تو بڑا وہ ایک اچھی پاور بن گیا وہ ہے لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے انڈر ہی ہیں امیریکن کے انڈر ہی ہیں اور ان کے ساتھ ہی وہ چل رہے ہیں اور جب چاہے وہ ان کو چاہے وہ گردن ان کی وہاں پہ مارنے ہو سکتا اچھا سیم یہی معاملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی نسل یہ عرب تھے اس میں کوئی نبی ریگولر نہیں آئے لیکن آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آئے اور ان کا معاملہ بھی سیم یہی ہوا کہ جیسے انہوں نے ہدایت اختیار کی تو ان کو دنیا کے سپر پاور بنا دیا اور آپ ہسٹری میں خود دیکھ سکتے ہیں کہ این ابو بکر اور عمر عدیرانوما کی حکومت میں تو یہ ہوا تھا کہ افغانستان سے لے کے اور لیبیا تک کی حکومت ان پر بن گئی اور پھر یہ مسلسل چلتا رہا لیکن پھر جب انہوں نے نافرمانی کی اب صحابہ کرام میں تو نہیں ہوا لیکن اگلی نسلوں میں ہوا تو ان کو ایسے چوتے پڑھتے رہے کہ خود انہی بنی اسماعیل ہی کی نسل میں سے آخری جو خلیفہ سکس تھر سکس ففٹی سکس ہجری میں مصابت ہے تو ان کا حال یہ ہوا تھا کہ ہلاکو خان نے ان کو ایک بوری کے اندر جناب پھسا کر اور گسیٹتا ہوا لے کر گیا یہ حالت ہوئی کہ پوری قوم کی حیثیت سے جب یہ غلط حرکتیں کی تو ان کی پھر جوتے بھی پڑھتے رہے تھے یہ سلسلہ اور اس کے بعد تو یہ ہوا کہ اب بھوک لگی ان کو خلیفہ کا تو انہوں نے کہا کہ بھی کوئی کھانا تو دے دیں وہ کہا اچھا تم نے جو اتنا سونا ہے کٹھا کیا ہوا یہ لو یہ کھو تو وہ ظاہرہ بیچارے میں کوئی جواب نہیں آیا اور پھر ہلاکو خان نے ان کو قتل بھی کر دیا تو یہ معاملہ ہوا تھا اچھا ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کے اثرات یہ آئے کہ ہم لوگ بھی جب سپر پاور بنے تھے تو بڑے بینفریٹس ہم کو ملتے رہے لیکن پھر جب ہم نے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا سمجھنا چھوڑ دیا ویسے تو ہم تلاوت کرتے رہے لیکن ہم سمجھتے نہیں رہے اور پھر دوسرا یہ ہوا کہ ہم نے سائنس اور ٹکنالوجی کو چھوڑ دیا تو پھر ہم لوگوں پہ مغلوبیت آئی کہ پورے یورپ کے مغلوبیت سے رہا سلسلہ بہت سارے یورپینز وہ آکے مختلف علاقوں پہ مسلمانوں کے علاقوں کو فتح کرتے رہے اور اس میں رہے مغلوبیت کے ساتھ ہم رہے اچھا پھر چلو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آپس میں لڑائی جھگڑائی کر دی یہ وہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ کمزور ہو گئے چلے گئے یورپین لیکن پھر امریکہ کا مغلوبیت ہے وہ آج تک چل رہی ہے بلکہ امریکہ اور رشیہ دونوں کی مغلوبیت رہی ہے اب رشیہ کی ختم ہوئی ہے لیکن امریکہ کے بھی چل رہی ہے لیکن کچھ امپروومنٹ کے اثرات آ رہے ہیں تو انشاءاللہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو امپرووم کر لیں گے ہم قرآن پاک کو پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم پہ کرم فرما دے گا اور چلیں سپر پاور نہ بھی ہو لیکن ایک کم از کم عزت کے ساتھ رہنے والے ہم بن جائیں اتنا بھی مل جائیں تو غنیمت ہے اب دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں پھر ان کی جو غلطیاں تھیں اہل کتاب میں خاص طور پر اس کو یہ فرمایا ثم قفینا علا آثاره برسولنا وقفینا بعیس ابن مریم باتیناه الانجیل وجعلنا فی قلوب اللذین اتبعوه رعفتا ورحمتا ورہبانیتا رہبانیتا رہبانیتا تبتدعوها وکتبناها علیہم اللبتغاء ردوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فاطینا اللذین آمنوا منہوں اجرہوں وکثیر منہوں فاسقوں پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے اور رسول بھی بھیجے اور یہ نترہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت دعود اور سلمان علیہ السلام کے دمانے میں تو سپر پاور بن گئے لیکن پھر آگے فرمایا اور عیسیٰ بن مریم کو بھی انہی کی نقش قدم پر بھیجا اور اسے انجیل عطا کی اور اس کے پیرووں کے دلوں میں رعفت اور رحمت ڈال دی مگر اہوانیت انہوں نے خود اجاد کر لی ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا یہ بات البتہ ضرور فرض کی تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہے سو انہوں نے اس کے حدود جس طرح کہ چاہیے تھا ملہوز نہیں رکھے تاہم ان میں سے جو لوگ ایمان پر قائم رہے ان کا عجر ہم نے انہیں عطا فرمایا مگر ان میں سے زیادہ نافرمانی نکلے یعنی اب یہ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی بات ہوئی کہ ان پر انجیل آئے اور پھر اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایک رحمت اور ایک بڑا نرم قسم کا مداج جو ہے وہ بنایا اور انہوں نے بہت تفصیل سے اللہ تعالی کے احکامات کو انجیل کو اور تورات کو انہوں نے دعوت پھیلانے کے لئے پورے رومن امپائر میں کر دیا یہ نکی کا کام ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ کیا جو حواری کہلاتے ہیں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شگد تھے انہوں نے یہ بڑی ایفٹ کی دی تو یہ انہوں نے کیا لیکن اب جا کے ان میں کچھ انحرافات آنے شروع ہوئے اب اس انحرافات کی ایک تو یہ ہوا کہ خاص طور پر سنٹ پول نے یہ ایک حرکت کر دی کہ انہوں نے یہ کر دیا کہ جی تورات تو صرف بنی اسرائیل کے لئے اہم ہے باقی یہ اور قوموں کے لوگ جو ایمان لارے ہیں ان کے لئے یہ شریعت لازم نہیں تو شریعت ختم ہو گئی ان کے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تورات میں ویسے ہی حکام آتے ہیں جیسا قرآن میں جئے گی اچھا دوسرا کام پھر رہوانیت کر لیا اب یہ رہوانیت کیا جسے میں نے انگلش میں سوفیزم یا منیسٹس ازم کہتے ہیں تو یہ اس کا میں ارز کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا انہوں نے یہ کیا ہم نے کوئی فرض نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے اس لئے کیا تھا اور پھر اسے پورا بھی نہیں کر پا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان میں سے جو ایمان پر قائم رہے ان کی لئے جا رہے اور جو لیکن مجورٹی نافرمان ہوئے تو اب اس کی ہسٹری آپ پڑھ سکتے ہیں میری ویب سائٹ میں اس ڈیٹیل میں ان کی مونیسٹیسزم کی اور اسی طرح خود جو کرسچنز سکالرز نے جو بکس لکھی ہیں وہ اس لنک سے آپ خود ڈاؤنلوڈ کر سکتے انہی کی بکس پڑھنے زیادہ اچھا ہے آپ کے لئے تاکہ یہ ہوگی اسی طرح پھر اب ان کی حالت کیا ہوئی تھی اب یہ صوفیزم ہے کیا پہلے تو یہ ارز کروں کہ صوفیزم ایک یہ خاص تصور رہا ہے کہ جسے بہت سے مذہب پیدا ہوئے جس میں سب سے مشہور اس وقت سپیشل بدمت آپ کے سامنے پھر ہندومت میں بھی یہی آیا پھر کرسچنز میں یہ ہوا سلسلہ اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے تو یہ صوفیزم جب منیسٹیسزم چیز کیا ہے پہلے ہسٹری کو دیکھنے پھر میں ارز کرتا ہوں کہ کیا چیزیں تھیں یعنی آپ دیکھیں وانڈو ٹو ٹو ٹونٹی فائیو پہلے یعنی یہ ایسی کلنڈر سے میں کر رہا ہوں تو دھائی سو سال تک تو کوئی صوفیزم نہیں تھا یہ خود انہی کی بکس میں آپ پڑھ لیجئے اس کے بعد ٹو ہنڈرڈ ففٹی ٹو سفیزم سٹارٹڈ یعنی اگلے جو ایک سو سال تک اس کا اثر آنا شروع ہوا چلتا رہا اور پھر اسپیشلی فائی فیفٹی ٹو سکسیورو نائن میں صوفیزم بکین پارٹ آف چرچ کہ خود چرچ چرچ کیا تھا کہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا کہ جس سے پورا کرسچنز کو کنٹرول کرتے تھے ایک مذہبی انسٹیٹیوٹ وہاں پہ بھی یہ چل گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو میجورٹی خاص طور پر مذہبی لوگ جو ہوتے تھے تو وہ صوفیزم پہ آگئے اب یہ منیسٹیسزم جو ہوتی تھی وہ کرتے کیا تھے ایک مشہور یہ ہے کہ اپنے جسم کی طرح طرح کی عذیتیں خواہشات کو کچلنا تبرکات مذار پرستی اور شخصیت پرستی اور پھر وحدت الوجود کا تصور اب یہ چیز کیا ہے اس کو میں ڈیٹیل سے عرض کرتا ہوں پہلے وحدت الوجود سے میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ زیادہ کلیر رہے گا یعنی وحدت الوجود کا تصور یہ بدمت میں بھی ہے ہندومت میں بھی ہے کرسچنز میں بھی ہے اور مسلمانوں کے ہاں بھی آ گیا وہ کیا ہوا وحدت الوجود کا مطلب یہ کہ بس اس کائنات ہے ہی نہیں سیرے سے جو ہے وہ ہمارا خدا ہے اور کچھ نہیں تو اس میں پھر ان کا یہ تصور کہنے میں تو بڑی اچھی بات لگتی ہے لیکن پھر اس کا امپلیکیشن یہ ہوئی کہ ان کو ہسٹری کے ساتھ انہوں نے یہی دیکھا غور کیا کہ بھی یہ کائنات کی ہر جو چیز ہے نا وہ خدا ہی ہے یعنی اس سے پھر آپ کو بڑی اچھی اگزیمپل آپ کو ہندومت میں نظر آئے گی بدمت میں بھی آئے گی کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے جانوروں کی پوجا کرتے ہیں اس لئے کہ اس کو بھی وہ خدا کا حصہ سمجھتے ہیں کبھی دیکھیں گے سامپ پہ کبھی کسی اور جانور بندر کی کبھی وہ پوجا کر رہے ہوں گے کبھی کسی اور کی نہیں سب کو وہ خدا کا حصہ سمجھتے ہیں اندومت میں زیادہ کلیر آتا ہے بدمت میں بھی آپ دیکھیں گے تو بہت سارے کتوں کی وہ اسی طرح پوجا کر رہے ہوتے ہیں اچھا کرسچنز میں اتنا نہیں آیا لیکن اتنا انہوں نے کر لیا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ سمجھ بیٹھے ہیں اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کو بھی انہوں نے خدا کا حصہ ہی سمجھ لیا یہ ان کے آہوا معاملہ اور مسلمانوں کے ہاں جن میں یہ آیا وحدت الوجود کا تصور جب ہمارے اروج کا دور تھا تو تب یہ دیگر مذہب سے انہوں نے سیکھی چیزیں تو انہوں نے بھی وحدت الوجود میں چلتے چلتے بہت سی بکس آپ پڑ سکتے ہیں جو فور ہنڈرڈ ہجری کے زمانے کی اور اس کے بعد کی فائیو ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ ہجری کے زمانے کی جو بکس ہیں اب خود پڑ سکتے ہیں کہ ان کے کیا کیا تصور آتے ہیں تو میں ڈیٹیل میں نہیں آتا اب ان میں یہ آیا کہ بھی اب ہمیں خود خدا کا اسلام نے بننا ہے یہ کرسچنز میں آیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے جسم کو ترہ ترہ کی عذیتیں دیں تاکہ ہم این خدا کے ساتھ بن جائے اب اس کی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ کس طرح کے معاملات انہوں نے کیا پھر خواہشات کو کچلنے کیلئے انہوں نے پہت طریقے ایجاد کی اچھا تبرکات ان کے آئے اب خود کسی چرچ میں چلے جائے اب دیکھ لیں کہ بہت سارے بزرگوں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے کئی سکولرز کے بت وہاں پہ ان کے چرچ میں یا تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور ان سے بڑی عقیدت کر رہے ہوں گے ابھی جا کے آپ دیکھ لیں آپ اپنے ملک میں ہی جا کے دیکھ لیں اچھا پھر اس کے بعد مزار پرستی یعنی بہت بڑے بڑے بزرگوں کی انہوں نے مزار بنا لیے اور وہاں جا کے عبادت کرنے لگے اور شخصیت پرستی ان کے ہم بہت زیادہ آئی کہ انہوں نے اسپیشلی کہ جو بھی ان کے سکولرز جو کچھ بھی ان کے بڑے بڑے جو بزرگ گزرے ہیں تو ان سب کی چلے پوجہ تو نہیں انہوں نے کی لیکن ان سے عقیدت بڑی کرنے لگے اور این اپنی تقلید کے ساتھ بلکل آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ وہ عمل کرنے لگے اچھا سیم ہم مسلمانوں میں دیکھیں گے تو مسلمان بھی جو منیسٹسیزم سے متاثر ہوئے ان میں یہ سارے تصور یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اسی ہسٹری کے اندر کہ جو آپ کو نظر آئے گی اب یہ میں کچھ ایگزیمپلز دیتا ہوں کہ جسم کی کس طرح کی عذیتیں انہوں نے کی ہیں اس پہ آپ تفہیم القرآن میں پڑھ لیجئے اسی تفصیل کے اندر صورت الحدید میں وہ بہت تفصیل سے انہوں نے ایگزیمپلز دکھائی ہیں میں یہاں پہ سمپل ہی کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ اپنے جسم کی طرح طرح کی عذیتیں کیسے کرتے تھے خواہشات کو کچلنا کہ خواہش ہی نہ ہو بس جی اب مثلا ایک یہ خود مسلمانوں کے ہاں بھی جو منیسٹسیزم جو کر رہے ہیں تو وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ نہیں جی کم کھاؤ کم بولو اور کم سو یعنی جتنا منیمم پوزیب آلو بس ہوتا نہ کرو تو یہ تصور آیا لیکن کرسچنز کے اندر تو یہ ہوا کہ وہ مثلاں کئی کئی دن تک سوتے نہیں اور کچھ نہیں تو کسی نہ کسی دلدل کے اندر جناب گھس کے تو وہاں پہ فز گیا کہ نہیں جناب یہی پہ رہنا اچھا کوئی کسی بڑے سے ایک منار پہ جا کے وہیں بیٹھے ابازی جانے نہیں اور کھانا بھی منیمم یہ آلت ہو پھر دوسری ایگزیمپل انتہائی غربت میں رہنا اور اپنی جمع کردہ پوری دولت کو خیرات کر دینا یہ ان کیا یہ رہا ہے مسلمانوں کیا بھی ہوا ہے پھر نکالا کرنا اور ازدواجی تعلقات کو سرے سے منقطع کر دینا یہ کرا کہ جناب شاتی کرنی نہیں جی نہیں ہم نے تو بس اس جسم کو کسی طرح ہم نے عذیت سے کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکیں تو یہ آیا یعنی اس کے لیے ایسی خوفنات قسم کے معاملات ہوئے خود مسلمانوں کیا بھی ہیں کرسنس کیا بھی ہیں کہ ایک تو اگر نکال نہ کرنا تو چلو اس حد تک تو قبل برداشت تھا لیکن پھر یہ ہوا کہ نہیں جی کسی عورت سے ملنا بھی نہیں یعنی یہاں تک ہوا کہ ایک خاتون جو ہے ان کا بیٹا غائب ہو گیا تھا تو بڑے عرصے تک کئی سالوں تک دھوٹی رہی دھوٹی رہی نہیں ملا تو پھر بہت عرصے بعد کافی ہو سکتا ہے پندر بھیس سال بعد پتا چلا کہ بیٹا کہاں تو اب جناب وہ پتا چلا کہ وہ ایک چرچ میں ہوتا ہے تو وہ بیچاری اتنے سفر کر کے اور اس چرچ پہ پہنچیں تو بیٹے نے ملنا نہیں چاہا ماں کو کہ نہیں یہ عورت سے نہیں ملنا یہ عالت ہے اب وہ خاتون نے یہ کیا کہ وہ اس چرچ کے جو پادری تھے تو ان سے کہا کہ جی اب پلیز اسے یہ سمجھا دیں کہ ایک بار ماں اسے صرف دیکھنا چاہ رہی ہے تو تب بھی نہیں وہ مانے اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب وہ خاتون بیٹھی روتی پیٹھتی وہیں بیٹھی فوت ہو گئی تو تب جا کے وہ بیٹا جناب آیا اور آ کے مل کے اور اس پہ بس دعائیں کرنے لگا دیکھئے کہ اس طرح کی حلتیں بھی ہوئیں اب یہ خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ اسی صورت الحدید میں آپ نے دیکھ گیا کہ رہبانیت انہوں نے خود اجاد کی امنی اس کا فرض نہیں دیا تھا یہ بات کی البتہ ضرور فرض کی تھی کہ اللہ کی خوشنودی چاہے یعنی سٹارٹ تو خوشنودی سے ہوا تھا اور پھر وہ خود اللہ کا حصہ بننا چاہ رہے تھے سو انہوں نے اس کے حدود جس طرح کے چاہیے تھے ملہوزی نہیں کیے تو آپ اگزیمپل خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیے خود مسلمانوں کے ابھی یہی معاملہ ہوا اچھا پھر روحانی مرشد کی غیر مشروط اطاعت کرنا یعنی شخصیت پرستی مزار پرستی مزارات پہ جا کے وہاں پہ سجدے کرنے لگے تبرکات سے بہت عقیدت چومنا اور یہ سب کرنا شخصیت پرستی میں اگلے کے جوتے چومنا اس کے پاؤں چومنا یہ خود مسلمانوں کے آن بھی یہ ہوا معاملہ تو یہ ہوتارہ خریسٹینز میں بھی یہی ہے ہندووں کے آن بھی یہی ہے مسلمانوں کے آن بھی جو منیسٹیسزم سے جو بھی متاثر ہوئے ہیں سب میں یہ ہوا پھر اپنا تمام وقت عبادت میں سرب کرنا اور کچھ نہیں کرنا کم سے کم کھانا اور روزانہ روزہ رکھنا یہ مسلمانوں کے آن زیادہ آیا خریسٹینز میں بھی آیا کہ دیکھئے کہ ان کے آن بھی روزہ وہ 24 آورز کا ہوتا ہے تو یہ بھی ہوا ان کے آن جو المسلمانوں نے اس حد تک کیا کہ قرآن پاک میں ہی جو حکم ہے کہ بھی آپ صبح آپ نے فجر سے تہلے اس ٹائم سے پہلے آپ کالے پھر اس کے بعد مغرب کے بات کریں تو یہ اس حد تک لیکن وہ روزانہ ہی روزہ رکھنا یہ رہا انسان کی شکل دیکھنے سے اجتناب کرنا جیسے وہ ایک زمپل ہے کہ ماں کوئی نہیں دیکھا پھر غاروں کونوں اور مناروں کے اوپر رہائش رکھنا یعنی کیا ہوا پھر غاروں کونوں کے ساتھ ساتھ پھر کم سے کم لباس پہننا اور سردی اور گرمی کو برداشت کرنا یہ بھی رہن کیا کانٹے دار جھاڑیوں پر لوٹنا کانٹے دار جھاڑیوں میں جناب وہاں پہ بلکل لوٹنا لوٹنا اس طرح سے کہ جناب اپنا زخمی ہو جائے جیسا کلیڑوں سے خود کو کٹوانا یعنی آپ خود ایک دلدل میں خود پھنس گیا اور وہ کلیڑوں سے جناب کٹتے رہے ان کو یہ معاملہ تھا اور پھر مزار پرستی اور شخصیت پرستی کی ایکزیمپل اچھا سین یہ آپ دیکھیں گے اس کے لئے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ غزالی صاحب ایک بڑے سکولر ہیں انہوں نے اپنے ٹائم میں تصوف کے جو جو طریقے ہیں اس میں آپ پڑھیں گے یہی چیز آپ کو نظر آئے گی خود انہی کی بک آپ پڑھ لیجئے تو اس میں آپ کو خود انہوں نے اپنی ایک پوری زندگی کے اندر جو جو انہوں نے کیا ایک پوری ایک بک انہوں نے لکھ دی اس کا ترجمہ بھی مل گیا ہوا ہے آپ خود گوگل سپ سرچ کرلیں جہاں سے بھی مل جائے ڈاؤنلوڈ کرلیں پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا رہا ہے اچھا یہ تو کر لیا انہوں نے تو پھر اللہ تعالی نے اب اس ریزلٹ میں اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ تعالی یہ نہیں چاہتا کہ یہ کرو اس کے لئے آپ خود ایگزیمپلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کو ملیں گی کہ جیسے جو صحابی زیادہ روزے رکھتے تھے تو آپ نے ان کو روکا کبھی اتنا نہ کریں بہت کرنا ہے تو مہینے میں آپ تین روزے ہی رکھ لیا کریں اور ٹھیک ہے رمضان چونکہ فرض اللہ کا حکم ہے وہ کر لیا کریں اچھا نماز سواجی تعلق ہی قائم نہیں کرنا تو وہ پوری رات عبادت کرنا تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے روکا اور فرمایا کہ ابھی میں اللہ کا رسول ہوں اور میں یہ یہ نہیں کرتا اگرچہ اللہ تعالی نے مجھ پہ فرض کیا ہے تحجد کا میں وہ پڑھتا ہوں اس ٹائم میں لیکن سوتا بھی ہوں انجائے بھی کرتا ہوں یہ سب چلسلہ چلتا ہے آپ خود بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ پڑھ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کلیرلی بتایا تو پھر جن صحابہ کرام میں ایسا کچھ اثرات آئے تھے وہ زیادہ تر کرسچینٹیز اور جیوز کے اندر بھی کچھ لوگوں میں تھے تو وہاں سے سیکھا ہوا تھا تو انہوں نے پھر روک لیا کہ نہیں یہ نہ کریں تو ایسا ہوا ماں اب دیکھیں اللہ تعالی نے پھر فائنل یہ فرما دیا آخری آیات میں یا 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 لزین آمنت اتقل اللہ و آمنو برسولہ یعتکم کفلین مر رحمتہ و یجعل لکم نورا تمشون بہی و یغفر لکم واللہ غفور الرحیم ایل ایمان اللہ سے دورو اور اس کے رسول کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دورا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہارے لئے وہ روشنی مہیا کرے گا جس کو لے کر تم قیامت میں چلو گے اور تمہیں محاف فرمائے گا اللہ بڑا محاف کرنے والا اور بڑا محرمان ہے اب یہ ہمیں امید ہے بات تو صحابہ کرام سے ہوئی لیکن یہ بات ہم پہ بھی آ رہی کہ اللہ تعالی سے ہم خبردار رہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرشادات پہ عمل کرتے رہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ ہے کہ ہمیں دورا حصہ دبل ہمیں وہ ملیں گے انشاءاللہ بینیفٹس بھی اور تمہارے لئے روشنی مہیا کر دے گا اور پھر کنفرم اللہ تعالی معافی کر دے تو یہ ہمارے لئے بینیفٹ ہے اور صحابہ کرام کے لئے تو اس دنیا میں کر کے دکھا دیا یہ ایک سیمپل تھا کہ بھی ہمارے ساتھ یہ آخرت میں ہونا اس کے بعد فرمایا لِاللَّا يَعْلَمَا اَهْلُ الْكِتَابِ اَهْلُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقْدِرُونَا اَلَا شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعُزِيمِ اس کی رحمت کے لئے سبقت کرو تک کہ یہ اہل کتاب نہ جانے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں اور جس کو چاہتا ہے تا فرما تا اور اللہ بڑے فضل والا یعنی اب ہمارے لئے آخرت میں صحابہ اکرام کے لئے اس دنیا میں بھی تھا اور آخرت میں بھی دونوں میں تھا کہ اہل کتاب یہ سمجھتے تھے خاص طور پر جیوز سمجھتے تھے کہ نہیں جی یہ اللہ کا فضل صرف خاص ہمارے لئے کرسنز میں بھی یہی پوائنٹ او ویو آیا تھا تو اللہ تعالی نے کہا کہ آپ یہ کر دیجئے اللہ آپ کو فضل کر کے دکھا دے گا تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے اور تب ہی اللہ تعالی نے ان کے فضل یہ کیا کہ ان کو دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بنا دیا وہ ایک سیمپل تھی تاکہ تمام جیوز کرسچنز اور مسلمانوں کو بھی سمجھ آتے رہے کہ جنب اللہ نے یہ سیمپل کیا یہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا ہے اور بہرحال اس طرح کی یہ جو جزا و سزا اس دنیا میں ہوتی رہی ہے اس کا کچھ حصہ ہم پہ بھی آتا رہا ہے کیونکہ ہم بھی اسی امت کا حصہ ہیں تو یہ ہے تو ابھی بھی ہم دیکھیں گے اور یہ اللہ تعالی نے ایک سزا یہ خاص طور پر اہل کتاب اور خود ہم مسلمانوں کے لئے بھی ہے کہ ہم جب پوری قوم کی حیثیت سے بری عرکت کرتے ہیں تو ہم پہ سزا کیا آتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتل کرنا مارنا پیٹنا تو یہ ٹیررزم ہمارے اپنے لوگ ہم پہ کرتے رہتے ہیں تو یہ معاملہ ہے اچھا کرسچنز کے اندر بھی ایسا ہی ہوا جو اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ان کے فرقے آپ پسکل رہا ہی جھگڑے وہ چلتے ہی رہے ہیں تو یہ ریزلٹ ہے تو جنب یہ صورت الحدید ہے جس کا آپ نے مطالعہ کی ہے بہت سے قویسٹن ہوں گے تو آپ بلا تکلف ایمیل کر لی جائے گا اس کی ڈیٹیلرز کر لوں گا اور اس میں یہ رہبانیت میں آپ نے جو پڑھنا ہو تو اسپیشلی یہ تفہیم القرآن میں زیادہ ڈیٹیل آپ کو ملے گی کہ کس کس طرح کی یہ اسپیشلی مہدوزی صاحب نے اپنی اس تفسیر کے اندر خود کرسچنز کی بکس کے ساتھ انہوں نے یہ اردو میں لکھ دیا سارا وہ آپ پڑھ لئی ہے خود جیسا کہ میں نے آپ کو اسپیشلی یہ لنک دیا خود آپ میری ہسٹری میں بھی آپ دیکھ لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح خود کرسچنز کی اپنی بکس اسی میں پڑھنے کے وہ اپنی ہسٹری کو کیسے منیسٹسزم کو وہ بیان کرتے رہے تو جزاک اللہ خیر وحسن الجزا